بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم اہل سرسار کی ایک قوم جسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی حضرت دعوت علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان زدے خاص و عام تھی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے مغز سے آٹھا پیس کا روٹیاں پکاتے تھے لیکن اس قدر اثراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ انہیں روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پاخانہ صاف کرتے تھے ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا ایک سالے شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کے پاخانے کے مقام کو صاف کر رہی تھی اس شخص نے عورت سے کہا تیرے اوپر افسوس خدا سے ڈر کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تیرے اوپر اپنا غلب ڈھائے اور تجھ سے اپنی نعمت چھین لے اس عورت نے جواب میں مذاک اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا جاؤ جاؤ گویا کہ مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو جب تک سرسار جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالی نے حوث بازوں اور اثرافکار لوگوں پر اپنا غضب ڈھائیا پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لیا تھا کہت نازل ہوا بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی زخیرہ کی ہوئی تمام غضہ ختم ہو گئی آخر کار وہ مجبور ہو گئے کہ انہیں آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑیں جو ان لوگوں نے اکٹھی کر کے پہاڑ کے ماند ڈھیر لگایا ہوا تھا بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے سف لگتی تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے سکے کفرانِ نعمت کہت اور ان کی بدحالی کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں سورہِ نحل کی آیت نمبر 112 اور 113 میں یوں ارشاد ہوتا ہے اور اللہ نے اس قریہ کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھا اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا لیکن اس قریہ کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزا چکھایا صرف ان کے ان عامال کی بنا پر کے جو وہ انجام دے رہے تھے اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو انہوں نے اس کی تقویب کر دی تو پھر ان تک عذاب آ پہنچا کہ یہ سب ظلم کرنے والے تھے اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی ذراعت کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی زخیرہ کرنے کی خاطر بلک کے دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند معرب تعمیر کیا ہوا تھا سراخ اور دوسرے پہاڑوں سے گزرا ہوا پانی اس بند میں آ کر وافر مقدار میں جمع ہو جاتا تھا قوم سبا نے اس پانی سے صحیح طور پر استفادہ کرتے ہوئے بسیع و عریض اور بہت سے خوبصورت باغات لگائے اور کھیتی باڑی کو رونک بکشی ان باغات کے درختوں کی شاقیں اس قدر پھلوں سے لدی ہوئی ہوتی تھی کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری رہ کر ان کے نیچے سے گزرتا تو پھل خود بخود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے اور قلیل مدت میں ٹوکری تازہ پھلوں سے بھر جاتی اس قوم کے بہت سارے دہات اور قریے تھے جو بہت آباد اور آپس میں جڑے ہوئے تھے لیکن نیمتوں کی کسرت نے انہیں شکر کرنے کے بجائے سرمست اور غافل کر دیا تھا یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے کمزوروں اور ضعیفوں کا خون چوسنا شروع کر رکھا تھا یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک اہمکانہ التماس کیا جس کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر انیس میں ملتا ہے انہوں نے کہا خدایہ ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ التماس اس لیے کیا تاکہ غریبوں بے نوا لوگ عمرہ اور سروتمندوں کے ہمراہ سفر نہ کریں ان کی خواہش یہ تھی کہ آبادیوں کے درمیان خشکی ہو اور فاصلہ بہت زیادہ ہو تاکہ تہی دست اور کم آمدنی والے لوگ ان کی طرح سفر نہ کر سکیں اللہ تعالیٰ نے ان مغرور پیٹ کے پجاریوں پر اپنا غضب نازل کیا بعض تواریخ کے مطابق ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور سہرائی چوہوں نے معارب نامی بند کی دیواروں پر حملہ کر کے انہیں اندر سے کھوکلا کر دیا ادھر سے بارشیں زیادہ ہوئیں جن کی وجہ سے سلاب آ گیا اور اس بند میں پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا اچانک بند کی دیواریں ٹوٹیں اس سے ایک بہت بڑا سلاب آیا جس میں تمام دہات آبادیاں مال مویشی باغات کھتیاں ان کے محل اور گھر پانی میں غرق ہو کر نابود ہو گئے ان کے باغات اور ذرات میں سے صرف کچھ پیلو اور بیری کے درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھی خوش الہان پرندے وہاں سے کوچھ کر گئے تھے جبکہ اللوں اور قووں نے قوم سبا کے کھنٹرات میں اپنے گھونسلے بنا لیے تھے اس بات کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر پندرہ اور سولہ میں ملتا ہے اور آخر میں سورہ سبا کی آیت نمبر سترہ میں قرآن کریم میں اس واقعہ کا یوں نتیجہ نکالا ہے یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ